بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ وسلم و بارک اللہ نبینا محمد پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو موجزات اور دلیلِ نبوت میں قرآنی موجزات کے بارے میں بتایا تھا مزید موجزات سنیا غیب کی خبریں بتانے کے لحاظِ اجاز اجاز قرآن کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید بہت سی ایسی غیبی خبروں پر مشتمل ہے جن کا نزول قرآن سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کوئی علم نہیں تھا اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید اس اللہ تعالی کا مقدس کلام ہے جس کے لئے کوئی چیز مخفی نہیں اسی اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تریم میں ہے کوئی پتہ ایسا نہیں گرتا جسے وہ جانتا نہ ہو اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جسے وہ جانتا نہ ہو اور کوئی تر چیز اور خشک چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو غیب کی خبروں کی اقسام ماضی کے غیب یعنی نزول قرآن سے پہلے کے واقعات جو اللہ تعالی نے آپ کو بڑے دل نشین انداز میں بزریہ وہی بتائے ازان ہو گئی سعودی عرب میں اثر کی ازان ہو گئی تھی میں نے ختم کیا تھا کہ آپ کو بڑے دل نشین انداز میں ذریعہ وہی بتائے حاضر کے غیب یعنی اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے دور کی بہت سی خفیہ باتیں بتائیں مثلا منافقین کی شرارتیں اور ان کے خفیہ منصوبے بعض مسلمانوں سے ہونے والی غلطیاں جنہیں اللہ تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا تھا لیکن اللہ تعالی نے امت مسلمہ کی خیر خواہی کے پیش نظر شرائط کی تکمیل کے لیے آپ کو بتا دیں مستقبل کے غیب اللہ تعالی نے آپ کو بہت سی ایسی باتیں بھی بتائیں جو ابھی تک واقعہ نہیں ہوئی تھی جب آباد عذا وہ اسی طرح واقعہ ہوئی جس طرح قرآن نے بتائی تھی اس سے ثابت ہوا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں شرائط کے لحاظ سے اجاز قرآن مجید نے معاشرتی زندگی سے متعلق بے شمار ہدایات ارشاد فرمائیں جو ہر دور کے تمام لوگوں کی ضروریات پورا کرتی ہیں کیونکہ قرآن نازل فرمانے والا اللہ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے اسے علم ہے کہ کون سی چیز انسانیت کے لیے مفید ہے اور کون سی مذر کس سے اصلاح ہوگی کس سے فساد لہٰذا جب انسانیت کا خالق کوئی ذابطہ اور قانون بنائے گا تو وہ حکمت اور تحقیق کی انتہا کو پہنچا ہوا ہوگا بھلا وہ نہ جانے گا جس نے سب کو پیدا کیا اور وہی باریک بین باخبر اس بات کی مزید وضاحت اس وقت ہوتی ہے جب ہم انسانوں کے بنائے ہوئے نظام اور قوانین پر غور و فکر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ انسانی مشکلات کو حل کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں مزید برا وہ ہر دور کے حالات کا ساتھ نہیں دے سکتے اس لیے ان میں مسلسل کمی بیشی اور ترمیم و تنسیخ کا عمل جاری رہتا ہے جو قانون بنایا جاتا ہے وہ کل ناکارہ ہو جاتا ہے اور اسے کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے وہ انسانی فطرت کی گرائیوں تک نہیں پہنچ سکتا نہ اسے آنے والے حالات کا کوئی علم ہوتا ہے لہٰذا وہ ایسا قانون نہیں بنا سکتا جو ہر دور اور ہر علاقے کے تقاضے پورے کر سکے یہ صرف نظریاتی بات نہیں بلکہ عملی طور پر آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ ایسا نظام بنانے سے آجز آ چکے ہیں جو لوگوں کے خلاف و آدات کی اصلاح کر سکے جبکہ قرآن اللہ کا کلام ہے ہر عیب و نقص سے پاک ہے انسانوں کی تمام مسلحتوں کا سامن ہے اور ان تمام باتوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو دینوی اور آخروی معاملات میں مفید ہے اور ان کی پیروی کی جائے تو دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی سرفرازی نصیب ہوگی فرمانے باری طالع ہے ترجمہ بلا شبہ یہ قرآن وہ راہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے اور مومنوں کو مشارت دیتا ہے جو نیک جو نیک کام کرتے ہیں کہ یقینا ان کے لیے بہت بڑا عجر ہے مختصر بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی لائی ہوئی شرائط تین چیزوں کو خراب ہونے سے بچایا جائے دین نفس اکل نصب عزت اور مال فوائد و منقت کا حصول قرآن مجید نے تمام میدانوں میں حصول فوائد کے دروازے کھول دیئے ہیں اور ہر وہ دروازہ بند کر دیا ہے جو نقصان کا سبب بن سکتا ہے اعلی اخلاق اور بہترین عداد کا فروغ اس طرح قرآن مجید نے ان تمام انسانی مشکلات و وسائل کو حل کر دیا جن سے انسانیت آجز آ چکی تھی اور کسی بھی ایسے پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جو دنیا یا آخرت میں انسان کی کامیابی سے تلق رکھتا تھا قرآن کریم نے نہایت معتدل قوائد ترتیب دے کر انسانیت کی رہنمائی کی ہے علوم جدیدہ کے اتبار سے موجسہ قرآن مجید نے بہت سی آنے والی چیزوں کی خبر دی جس کی تصدیق علوم جدیدہ نے کی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ترجمہ جلد ہم انہیں اپنی نشانیاں افاق دنیا میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی دکھائیں گے حتیٰ کہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ یہ قرآن برحق ہے کیا یہ بات کافی نہیں کہ بے شک آپ کا رب ہر چیز کا شاہد ہے رب کریم کا یہ وعدہ آج کے دور جدید میں پورا ہوا لوگوں نے جدید ترین ذریعہ اور جدید ترین ذرائع وسائل سے کائنات کے راست معلوم کیے تیارے سیارے یہ ذریعے انسان کو ابھی حاصل ہوئے ہیں سوچنے کی بات ہے کہ آج سے جودہ سو چھبیس سال قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان باتوں کی خبر کس نے دی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے عالی مرتب رسول ہیں یہ علمی اجاز زمین و آسمان میں سمندروں اور سہراؤں میں انسانوں اور حیوانوں میں نباتات اور درختوں میں حتی کہ کیلوں مکوڑوں میں بھی ظاہر ہو چکا ہے موجزات مخصوصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے خلاف عادت موجزات بے شمار ہیں بطور مسال ان کی نو اقسام بیان کر رہی ہیں سماوی موجزات چاند دو ٹکڑے ہونا یہ ایک بہت بڑا موجزہ ہے جو آپ کی سچائی کی واضح دلیل ہے ایک دن مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی موجزہ دیکھانے کا مطالبہ کیا آپ نے انہیں چاند دو ٹکڑے کر کے دکھایا اہل مکہ نے دیکھا کہ چاند کا ایک ٹکڑا ہرہ پہاڑ کے دائیں طرف اور دوسرا ٹکڑا بائیں طرف نظر آ رہا ہے اسی کے بارے میں شادے باری تالہ ہے ترجمہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھڑ گیا اور اگر وہ موجزہ دیکھتے ہیں تو مو مول لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو تو ہمیشہ سے چلا آتا ہے اور انہوں نے اسے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے اسراء و میراج والی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے آگے چلے گئے اس کا تذکرہ قرآن مجید نے بھی کیا ہے اور اس کی تفصیلات متواتر آن حدیث میں بھی آئی ہیں فرمان باری تالہ ہے ترجمہ پاک ذات ہے اللہ جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک لے گیا جس کے محول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے یہ بھی آپ کا ایک بہت بڑا موجہ ہے کہ آپ کو پہلے رات کے تھوڑے سے وقت میں بیت المقدس تک کا طویل سفر کرایا گیا پھر آسمانوں پر لے جایا گیا حتیٰ کے آسمانوں سے بھی اوپر ایک ایسے مقام تک لے جایا گیا جہاں کلموں کی سرسراہت ساف سنائی دیتی تھی پھر آپ نے جنت دیکھی اور آپ پر پانچ نمازیں فرض کی گئیں اور صبح ہونے سے قبل آپ مکہ واپس تشریف لے آئے قریش نے آپ کے اس دعوے کی تقزیم کی اور آپ سے علامات پوچھیں اور بطور ثبوت آپ سے بیت المقدس کی چند نشانیاں بھی پوچھیں وہ جانتے تھے کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی بیت المقدس نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے موجزاتی طور پر بیت المقدس آپ کے سامنے نمائک کر دیا آپ اسے دیکھتے جاتے تھے اور جو کچھ وہ پوچھتے تھے بتاتے جاتے تھے اسی نوعیت کا ایک موجزہ یہ بھی ہے کہ جب آپ نبی بنیں تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے پہرے پر شہاب ساکب مقرر کر دیئے فضائی موجزات اللہ تعالیٰ کے حکم سے بادل آپ کی اطاعت کرتا تھا آپ کی دعا سے بادل وجود میں آتا بارش برساتا اور آپ ہی کی دعا سے جھٹ جاتا تھا اس کا ذکر صحیح ترین معتبر احادیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے غزوہ احضاب میں ہوا کے ذریعے سے آپ کی حیرت انگیز مدد فرمائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ اے ایمان والو تم اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو جب تم پر کفار کے لشکر چڑھ آئے تھے پھر ہم نے ان پر آندھی اور فرشتوں کے ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے یہ السبہ نامی ہوا تھی جو مشرق کی طرف سے چلتی ہے اللہ تعالیٰ نے دشمن کے لشکروں کے خلاف بھیجی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ میری مدد مشرقی ہوا السبہ کے ساتھ کی گئی اور آدھ کو مغربی ہوا الدبور کے ساتھ تباہ و برباد کیا گیا یہ جی میں نے آپ کو بتایا ہے موجزات اور دلیل نبوت امیت رکھتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اس کو آگے ضرور شیئر کیجئے گا جزاک اللہ خیر اللہ حافظ